آستہ کو سممان دینے کا کار کیا تھا اکر سکر یہاں نے بھی پچھلی مار 2017 میں بھارتی چندہ پارٹی کا بدحائق چنا گیا ہوتا تو یہاں پر بابا کس پاون بھون کو اتنی دیر نہیں لکھی سندری کرنے کی اوشنا کو لارمہ کرنے میں ایک کاری بھی بہت پہلے ہو گیا ہوتا لیکن آپ جانتے ہیں विपक्स کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے جب انہیں ستہ ملی تھی تب جاتیواد کا پریوار اور دونسواد سے اوپر اوٹ کر کے کام نہیں کر پائے تھے بھائی وکی جیواد کے نام پر پوری جاتی کو بندان کر رہے تھے لوٹ، خسوٹ، اراجکتہ، گنڈا گردی، مافیا گری سنسادنوں پر ٹکیتی اور بکاس کے پینسوں پر ٹکیتی ڈال کر کے یہ لوگ پینسوں کو جنتا کے بکاس سے لگنے والے پینسے کو باہر دھیجنے کا کارے کرتے تھے آج وہی پیسہ آج وہی پیسہ جو دوہجار بارہ سے سترہ کے بیچ میں اناوستر گروپ سے ستہ دہاری دل کے نیتاؤں کی پھیجل کرچی میں خرچ ہو رہا تھا آج وہی پیسہ پوراڑ ایک اور ایتھیاسک مہتو کے اسطلوں کے اندردھار سنتی کرنگ کے کارے کے لئے خرچ ہو رہا ہے اور باباکینہ رام جی کی آسری بات سے وہ کارے آج رام گرد میں بھی پیارک ہو گیا ہے بھائیو بینو ہم لوگوں نے جب یہاں میڈیکل کولیج کا سلانیاز کیا تھا تب ہی میں نے کہا تھا پوچھا جانا چاہئے سماج بادی پارٹی کو چار بار انہیں پردیس کے اندر ستہ میں رہنے کا اثر پر آپ کو ہوا یہ رام بھکتوں پر گولیاں چلا سکتے ہیں لیکن رام جنم بھوئی پر آتنگی حملہ کرنے والے آتنگ بادیوں کی پیروی کر کے بیس رمک سے ان کے خلاف دائر مقتموں کو واپس لینے کا کام سی سماج بادی پارٹی کی سرکار میں کیا تھا یہ وہی لوگ ہیں جب نوکری نکلتی تھی تو ماہ بھارت کے سوی رستے نکل پڑتے تھے وہ سولی کے لئے کوئی چاچا کوئی بھدنیجا کوئی اور کوئی نکل پڑتا تھا اور اس کے بعد ہر پرتباز سالی یوپی کا ناظران پنچیت رہ جاتا تھا نیائلے کو اس پر روک لگانی پڑتی تھی بھرتی نہیں ہو پاتی تھی ساڑھے چار ورس کے اندر ہماری سرکار نے ساڑھے چار لاکھ نوجوانوں کو سرکاری نوکری پردیس کے اندر بھی کوئی بھی کسی نوکری پڑھ لی نہیں اٹھا سکتا ہے اور بھائیوں بہنوں یہی نہیں نوکری کو دی کانون بیوسطہ کی بہتر اسٹی کو پردیس کے اندر بنا کر کے جو مافیا پہلے سطح کا ساگت بن کر کے پردیس میں راجع کا بھیلاتے تھے آج انہوں نے مافیاوں کی جررت نہیں کہ کسی گریب کی کسی بیاباری کی کسی کسان کی سرک سمتی پر کب جا کر سکے یا کسی بہن بیٹے کی طرف دیڑی نظروں سے دیکھ سکے اگر دیکھے گا تو پردیس سرکار کا بلڈو جل بھی کھڑا رہتا اس کی چھاتی پر چڑھنے کے لئے